اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹی چانے سبسکرائب کیجئے ہمارا ایک طالبان کے ساتھ ایک رشتہ یا ایک لحاظ سے جو ہماری ڈیلنگ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی اور جو لوگ اس وقت اغوانستان کو یا اغوانستان کی ہماری پولیسی اس کو دیکھ رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ وہ شاید مجرتہ ہے کہ ناکامی ہو گئے ہیں اغوانستان جو ہے کوئلہ کی جو قیمت ہے وہ نوے ڈالر ٹن سے بڑھا کر دو سو ڈالر ٹن کر دی ہے اور پھر ساتھ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ نہیں ہم یہ جو اغوان کے جو ٹریڈرز ہیں ان کو دیں گے اور ان کے طور پاکستان اگر امپورٹ کرنا چاہتا ہے تو کرے تو اس سے بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ طالبان جو ہیں جو ہیں دے نو ہاو ٹو پلے خاص طور پر چین پاکستان ہم جیسے جو ممالک ہیں وہ تو کبھی نہیں جائیں گے کہ طالبان کی حکومت کسی طورہ بھی کمزور ہو اور ان کو اس سے بھی کوئی خاص غرض نہیں ہے اگر اغوانستان تھوڑا بہت آنسٹیبل رہتا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ویسٹرن بورڈر اسٹیبلائز نہیں ہوتا تو یہ بالکل امریکہ اور بہارت کے جو اوبجیکٹیوز ہیں وہ بالکل یہی ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو ویسٹ میں ڈیموکرسی ہے وہی ڈیموکرسی اغوانستان کو بھی سوٹ کرے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ڈیموکرسی ویسٹ میں ہے وہ پاکستان کو بھی سوٹ کرے پاکستان کے بھی اپنے حالات ہیں اور یہاں بھی بحث چل رہی ہے کہ کس طرح کچھ ایسی تبدیلیاں لائیں جس سے جو ہمارے قومی مزاج کے مطابق ہو وہ ایسا پولیٹیکل سسٹم ہو جو ہمارے قومی مزاج کے مطابق ہوتا کہ ہم یہ آئے روز جو ہمارے ہاں ایک سیاسی خلجان سے پیدا ہو جاتا ہے یہ نہ ہو ایک قسم کا جو ہے بے یقینی کی جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے طالبان کا چونکہ دیکھئے طالبان کوئی خیرات پہ ان کو حکومت نہیں ملی اور نہ ہی وہ کوئی ڈیموکرسی پروسس کے ثروع آئے ہیں وہ ایک فورن آکوپیشن کے خلاف نبرت آزما تھے انہوں نے جنگ لڑی اور جب امریکہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ ایک طویل جنگ وہ نہیں جیت سکتا تو انہوں نے پھر انتیس فروری دو ہزار بیس کو ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ویڈرال شروع کی اور پھر فرسٹ آگست کو انہوں نے تقریباً ویڈرال کمپلیٹ کر لی اور پھر پندرہ آگست کو طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا اس وقت سے لے کر آج تک دنیا یہی ان سے کہہ رہی ہے کہ جی آپ ایک براؤڈ بیسٹ کارمنٹ بنائیے خواتین کے جو حقوق ہیں وہ آپ ان کو دیجئے تعلیم کی حقوق اور ان کو کام کرنے کا حق تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جن سے طالبان خاص طور پر جو خواتین کے حقوق ہیں ان سے انکار تو نہیں کرتے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم خواتین کو ایڈوکیشن اور کے بھی دینے کے حق میں ہیں ان کو کام کرنے کے دینے بھی حق میں ہیں لیکن بہترل چونکہ ابھی زمینی حقائق فیوریبل نہیں ہیں تو یہ جب وقت آئے گا تو یہ فیصلے بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں تک انکلوسیو کارمنٹ کی بات ہے اس کے بارے میں تو انہوں نے بڑا کلیرلی کہہ دیا اور میں پہلی بھی کہتا رہا ہوں کہ طالبان کوئی ایک عام کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ ایک ریزسٹنس مومنٹ کے طور پہ آئی اور پھر اب ایک آئیڈالوجیکل مومنٹ کے طور پہ ہے اور اس کو وقت لگے گا اپنے آگ کو ٹرانسفارم کرنے میں ایک پولٹیکل پارٹی تاکہ وہ کسی ڈیموکرائٹک سیٹ اپ کوئی کریئیٹ کر سکیا پھر ڈیموکرسی کی مختلف دوستو صورتیں ہیں ضروری نہیں ہیں کہ جو ویسٹ میں ڈیموکرسی ہے وہی ڈیموکرسی اغوانستان کو بھی سوٹ کرے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ڈیموکرسی ویسٹ میں ہے وہ پاکستان کو بھی سوٹ کرے پاکستان کے بھی اپنے حالات ہیں اور یہاں بھی بحث چل رہی ہے کہ کس طرح کچھ ایسی تبدیلیاں لائیں جس سے جو ہمارے قومی مزاج کے مطابق ہو ایسا پولٹیکل سسٹم ہو جو ہمارے قومی مزاج کے مطابق ہوتا کہ ہم یہ آئے روز جو ہمارے ہاں ایک سیاسی خلجان سے پیدا ہو جاتا ہے یہ نہ ہو ایک قسم کا جو ہے بے یقینی کی جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو بہرحال طالبان کے جو ہیں اغوانستان کے جو میرے مومین ہیں انہوں نے بہت واضح طور پر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمارے معاملات میں آپ انٹرفیرنس نہ کریں اور یہ وہی قومیں کر سکتی ہیں جن کو جن میں تھوڑی قومی غیرت اور قومی حمیت ہوتی ہے دوسری طرف یہ بھی یاد رہے کہ کل ہی شاید دوہا میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جو ہو رہے تھے وہ ختم ہوئے اس میں طالبان یہی ان سے کہہ رہا ہے کہ جو آپ میں ہمارے تقریباً سات بلین ڈالر کے قریب جو ریزروز آپ نے جو ہمارے وہاں پہ ہیں ایسیڈز آپ نے فریز کی ہوئے ان کو آپ ہمیں ریلیز کیجئے تاکہ ہم اپنی ڈیویلیپنٹ پہ ان کو انبیسٹ کر سکیں اب وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ سات بلین ڈالر کے تھے فنڈز وہ تو پہلے ہی آدھے آدھے کر دیئے پریزیڈنٹ بائیڈن نے تین پوائنٹ فائی بلین انہیں رکھ دیئے ان لوگوں کے لئے جو نائن ایلیون میں وکٹمز تھے اور تین پوائنٹ فائی بلین ربطہ ہو دکھا جائے گا اور آیا آہ امریکہ جو ہے وہ فانڈز ریلیز کرتا ہے نہیں کرتا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن یہ جگہ اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اگوان طالبان کے جو آہ جو حکومت ہے وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گی آہ جس سے آہ وہ سمجھتے ہوں کہ ان کے ملک پہ انٹرفیرنس ہے اور ڈکٹیشن آہ باہر سے ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئیس 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 آ دنیا ریالائز کر رہی ہے کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اس کے بجائے کہ وہ وانستان کی حکومت کے ساتھ ڈیل کریں کیونکہ خطرات بہت ہیں ایک تو آئیس خورستان کا معاملہ ہے پھر القاعدہ کا معاملہ ہے تو یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ خاص طور پر چین پاکستان ہم جیسے جو ممالک ہیں وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آئیس طالبان کی حکومت کسی طور پر کمزور ہو اور دوبارہ اسپیس ملے آئیس دہشتگردی کو اور ہمارے ہاں بھی جو آئیس آئیس رہے ہیں ان کو بھی اگوانستان میں اسپیس ملتی رہی ہے چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا بلوچستان کی آئیس ہوں اسی طرح چائنہ کے جو ہیں ای ٹی آئی ایم بغیرہ ان کو بھی وہاں موقع ملتا رہا ہے تو اور رشیہ رشیہ کا بھی یہی معاملہ ہے آگو کے دوہا میں جو مذاکرات ہوئے طالبان اور یو ایس کے درمیان اس میں انہوں نے یہی معاملہ اٹھایا تو طالبان نے کہا کہ جی آپ ہمیں ایک طرف تو آپ ہمیں دیوار کی طرف پوش کر رہے ہیں ہمارے فنڈز ہمیں نہیں ریلیس کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ مطالبات ہمیں کر رہے ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا تو آپ ہمیں ہمارے فنڈز ریلیس کیے تاکہ ہم گورننس کی طرف توجہ دیں اپنی ایکانومی کو ٹھیک کریں لیکن یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یو ایس کا اوور آل اس ریجن کے حوالے سے اور پھر گلوبلی کیا ان کا آؤٹلک ہے کیا وہ کس طرح اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں گو کہ وہ نہیں جائیں گے کہ دہشتگردی کے واقعات یا آئیس آئیس اس کو یا کوئی اور القاعدہ کو کوئی موقع ملے کہ وہ امریکہ میں کوئی کاروائی کریں لیکن ان کو اس سے بھی کوئی خاص غرض نہیں ہے اگر آنستان تھوڑا بہت آنسٹیبل رہتا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ویسٹرن بورڈر اسٹیبلائز نہیں ہوتا تو یہ بالکل امریکہ اور بھارت کے جو اوبجیکٹیوز ہیں وہ بالکل یہی ہیں دوسری طرف ایک اور بھی ڈیبلیپنٹ ہوئی ہے کہ ہمارے وزیراعظم نے کچھ روز پہلے بیان دیا تھا کہ ہم کوئیلہ اگرانستان سے امپورٹ کریں گے کیونکہ اور اس سے ہمیں تقریبا ٹو پائنٹ ٹو بلین ڈالر کی بچت ہوگی اور چونکہ کچھ پلانٹس ہمارے یہاں کوئیلے پہ چلتے ہیں پار پلانٹس تو اگرانستان سے ہم کوئیلہ امپورٹ کریں گے اب یہی کل کی خبر ہے کہ اگرانستان نے جو ہے کوئیلہ کی جو قیمت ہے وہ نوے ڈالر ٹن سے بڑھا کر دو سو ڈالر ٹن کر دی ہے اور پھر ساتھ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ نہیں ہم یہ جو اگرانستان کے جو ٹریڈرز ہیں ان کو دیں گے ان کے طروع پاکستان اگر امپورٹ کرنا چاہتا ہے تو کریں تو اس سے بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ طالبان جو ہیں جو ہیں they know how to play اور the game اور that is very interesting اور اس میں آپ دیکھتے یہی ہیں کہ آیا ہمارے پاکستان اب ایک قیمت میں بڑھنا ہے کیونکہ انہوں نے پھر تیس سی ساتھ کسٹمز جوٹی بھی آیت کر دی ہے تو آیا اب وہ جو کوئیلہ ہم سستہ منگوانا چاہ رہے تھے آیا اب اب سستہ رہ گیا ہے یا نہیں تو یہ بھی میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرلوں ایک انٹرسٹنی ڈیولپنٹ ہے دیکھتے ہیں کہ اگوانستان کے ساتھ حالات ہمارے کیسے چلتے ہیں ہمارے تو اگوانستان کے ساتھ ریلیشنز بڑے اہم ہیں اور میں ذات ہی توپیہ سمجھتا ہوں مری معادرت کے ساتھ کہ جو لوگ اگوانستان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں شاید ان کو وہ کامیابی نہیں مل پائی اور جو ایک لحاظ سے ہم نے جو ہمارا ایک طالبان کے ساتھ ایک رشتہ یا ایک لحاظ سے جو ہماری ڈیلنگ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی اور جو لوگ اس وقت اگوانستان کو یا اگوانستان کی ہماری پولیسی اس کو دیکھ رہے ہیں بڑی معادرت کے ساتھ وہ شاید مجھرتہ ہے کہ ناکامی ہو گئے ہیں